بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام شایل تبسم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دہار مو ابلہ ہوا انڈا کھانا کیوں ضروری ہے جانئے صبح صویرے انڈے کا استعمال نہ کرنے کے نقصانات کہتے ہیں صبح کا ناشتہ انسان کے لیے غزہ کا سب سے ضروری اور اہم حصہ ہے اور ناشتہ اگر غزائے سے بھرپور ہو تو صحت من زندگی کی سمانت ہے مہارین کا کہنا ہے کہ ناشتہ چھوڑنا اور بینہ ناشتے رہنے کی عادت بنانا نہ صرف آپ کے وزن میں زعفہ کرتا ہے بلکہ یاداش کو بھی متاثر کرتا ہے مہارین کے مطابق ایک صحت بخش اور غزائے سے بھرپور ناشتے کے لیے صبح کا آغاز ابلے ہوئے انڈوں سے کرنا بہترین انتخاب ہو سکتا ہے روزانہ ناشتے میں ایک ابلہ ہوا انڈا کھانے کے بے شمار فائد ہیں ناشتے میں انڈے کا استعمال کرنے سے نہ صرف جسم چست و طوانہ رہتا ہے بلکہ بھوک کا احساس بھی نہیں ہوتا آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ انہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو ناٹفیکیشن آپ تک بروق پہنچ سکے اور میری اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں دہار مو صبح ابلے ہوئے انڈے کا استعمال کرنا کتنا مفید ہے کیا آپ جانتے ہیں آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے وزن کم کرنے میں مفید انڈوں میں کیلوریز نہیں ہوتی جبکہ یہ صحت من فیٹ سے بھرپور ہوتے ہیں انڈوں کے استعمال سے دیر تک بھوک کا احساس بھی نہیں ہوتا اور روزانہ کی بنیاد پر ایک عدد انڈا کھانے سے وزن بھی کم ہوتا ہے پروٹین ہمارے جسم میں پروٹین کی بہت ضرورت ہوتی ہے انڈوں میں موجود پروٹین جسم میں ضروری امینو ایسٹ کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جبکہ انڈوں میں موجود پروٹین سے میٹابولزم بھی بڑھتا ہے وزن کم کرنے کے لئے انڈی کی زردی کا استعمال کریں یا نہیں اکثر لوگ اس پاس سے پریشان رہتے ہیں کہ وزن کم کرنے کے لئے انڈا کھائیں گے تو صحت اچھی ہوگی یعنی وزن اور بڑھ جائے گا اور انڈی کی سفیدی تو کھا لیتے ہیں مگر اس کی زردی نہیں کھاتے انڈوں میں کیلوریز کم ہوتی ہے حیاس کی زردی میں صرف اٹھتر کیلوریز ہوتی ہے تو اگر آپ کچھ اضافی پاؤنڈز تیزی سے کم کرنا چاہتے ہیں تو صبح کے صحت بخش کھانے کے لئے آپ اپنے ناشتے میں دو سے چار انڈے شامل کر سکتے ہیں جن میں دو سو چالیس سے کم کیلوریز ہوتی ہے جبکہ اس میں موجود فیٹ بھی صحت بخش ہوتا ہے مدافت بڑھانے کے لئے مفید ہے انڈا پورٹین کا پاور ہاؤس ہے انڈوں کی سفید زردی میں زنگ سلینیم ہوتا ہے اور یہ دونوں مادنیات قوت مدافت بڑھانے کے لئے بہت اہم ہیں تاہم اس بات کا خیال رکھیں کہ انڈے کی کولیسٹرول بھی بڑھا سکتی ہے لیکن کم سے کم ایک ابلہ ہوا انڈا کھانا بہت ضروری ہے جبکہ ایک مناسب طریقے سے پکا ہوا انڈا بھی کھایا جا سکتا ہے دماغ کو صحت مند بناتا ہے انڈوں میں مٹائمنز اور منرلز کی وافے مقدار پائی جاتی ہے اس لئے دماغی صحت کو برقرار رکھنے کے لئے انڈوں کا استعمال بہت ضروری ہے جو ضروری وٹائمنز اور مادنیات دماغی خلیات یا داش احسابی نظام کو مضبوط بناتے ہیں آنکھوں کی بنائی کے لئے مفید ہے انڈوں میں کئی ضروری انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں ایسے انٹی آکسیڈنٹس بھی پائے جاتے ہیں جو آنکھوں کی بنائی تیز کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹس آنکھوں کی بنائی کو الٹرا والٹ شواؤں سے روکنے والے نقصانات سے بچاتے ہیں